اسلام علیکم ویوریرز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آرمی میوزیم کی پکچرز ہم نے وزٹ کیا تھا فیبری میں آرمی میوزیم کا اور میں نے فرس ٹرائم وہاں وزٹ کیا تھا اور مجھے بہت مزہ آیا وہاں کی تاریخی چیزیں دیکھ کے میں بہت حیران بھی ہوئی یہ میں آپ سے کچھ پکچرز آج شیئر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں کون کون سے یہاں تیارے اور ٹینکرز ہیں یہ باہر کا پارک تھا اس کا آرمی میوزیم کا اور باقی اندر تھا سارا یہ باہر پارکی کچھ پکچرز ہیں جہاں انہوں نے ٹینکرز اور تیارے رکھے ہوئے ہیں کچھ انڈیا کے ٹینکر بھی تھے جن پہ پاکستان نے قبضہ کیا یہ اندر کی پکچرز تھیں وہاں ویڈیو بنانا آلاو نہیں تھا اس لیے میں ویڈیو نہیں بنائی تھی تو پھر پکچرز لے لی تھی میرے پاس پیسے کافی زیادہ پکچرز ہیں تو میں کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارے شہید جوان بہت زبردست تھا بہت زبردست میں آپ سے کہوں گے آپ وہاں لازمی جائیں ہم اتنی جگہوں پہ گھومتے ہیں یہ تریخی جگہوں پہ ہمیں لازمی گھومنا چاہیے اسے ہمارے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر کے کرکٹرز کی بھی پکچرز لگی ہوئی ہیں اور یہ سٹیچو تو ایسے ہیں کہ بس دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعی میں ریل ہیں اور یہ آرمی اے پی ایس جو آرمی کا سکول تھا جہاں اتنا دردناک واقعہ ہوا تھا جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے جہاں بچے شہید ہوئے تھے اتنے بچوں کی جاننے گئی تھیں ماں کے اتنے بچے اس سے جدا ہو گئے تھے اس کا سارا انہوں نے ویو بنایا ہوا ہے ایک کلاس روم کا یونی فارم ڈیسک ان کے شوز بیگ یہ دیکھیں اے پی ایس کے شہدہ کی تصاویر بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ بھی اندر ایک ویو تھا جہاں بولڈ لئی ہیں ٹائپ کا نا بہت زبردست ہے یہ دیکھیں بلکل لگتا ہے اوریجنل ہے یہ دیکھیں آپ ضرور جائیے ادھر میں آپ کو ضرور یہ مشورہ دوں گی آپ ادھر کا وزٹ کریں یہ دیکھیں یہ آپ اس پکچر میں ڈیٹیل پڑھیں یہ بھارتی فضائیہ کا تیارے کا پچھلا حصہ ہے جسے الیکٹرکل اور میکنیکل انجینئر بیٹولا نے فتح گیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ محمد حسین شہید نشان حیدر یہ دیکھیں بلکل اوریجنل لگ رہا ہے نا یہ دیکھیں گنز طریقی گن اور یہ کیمرہ جو پرانے دور میں تھے جب اس ٹائم کے جو ٹیلی فونز تھے بڑے بڑے یہ دیکھیں بہت ہسٹری کی یہاں چیزیں ہیں بہت چیزیں ہیں کہ بس انسان دیکھے تو دیکھتے ہی رہے اس کو نا میں تو جب وہاں گئی ہوں تو میں اس وقت کے اندر کھو گئی تھی اس کو میں نے فیل کیا ہے اس ٹائم کو کہ کتنا ٹف ٹائم ہوگا یہ یہ والا جو ویو ہے نا یہ سب سے سب سے دردناک تھا میرے لیے اس کو میں نے بہت ٹائم کھڑے ہو کے دیکھا ہے اس وقت کو محسوس کی ہے کہ یہ دیکھیں ٹرین کا جو انہوں نے ویو بنایا ہوئے اس ٹائم پہ لوگ کیسے گئے ہوں گے اپنی جانے بچا کے ادھر ادھر جب لوگوں نے ہجرت کی ہوگی یہ دیکھیں پیٹیاں کپڑے بندے ہیں یہ بہت دردناک منظر تھا بہت اور میں کتنی دیر سٹیل یہیں کھڑی رہی ہوں اس کو دیکھتی رہی ہوں میں نے ہر جگہ سے اس کو کتنی کتنی بار دیکھا ہے کہ بس اس کو دیکھ کے میرا دل نہیں بھارا تھا اور آنکھوں میں آنسوں آنے والا منظر آئی ہے اس کو دیکھیں اور فیل کر کے دیکھیں لاش پاس پڑی ہوئی ہے بس بیان نہیں کر سکتی میں اس کو یہ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ قائد عظم کا ویو ہے سارا انہوں نے بنایا فاطمہ جناہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی آئے گی پکچر یہ نیکسٹ فاطمہ جناہ یہ بھی دیکھ کے بالکل اوریجنل راگرہ تھا بہت زبردست بہت میرے پاس پکچرز کافی ہیں تو میں نے کچھ پکچرز آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں میں اتنی اس کی ہسٹری نہیں جانتی ورنہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاتی جو جتنا مجھے معلوم تھا بس میں اتنا ہی بولا ہے ویڈیو بنانا یہاں کا ایک ایک منظر دیکھنے والا تھا ایک ایک منظر ہمیں تو پاکستان بنا بنایا مل گیا تھا جن لوگوں کی قربانیاں تھیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا کچھ بھی نہیں بتایا یہ واپسی پہ ہم نے سیور فوڈ سے کھانا کھایا تھا تو بس آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ضرور ویزٹ کیجئے گا آرمی میوزیم میں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ